اسلام علیکم دوستہ سعود عرب کی فتح فتح تازہ اور بڑی خبروں میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں ساکم مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں گلف لائف ہندی دوبے کی ایرلائن ایمیلیٹس نے سعود عرب کے لیے گیارہ ستمبر سے فلائٹ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے اور اپنی اس کی مطابق ایمیلیٹس کا یہ اعلان سعود عرب کی طرف سے یونائٹڈ عرب ایمیرات کے ساتھ اپنی سرحدے کھولنے کے فیصلے کے بعد سامنے آیا ہے ایمیلیٹس کا کہنا ہے کہ سعود عرب کے لیے ویکلی چوبیس فلائٹ چلا جائیں گے ریاض جدہ دمام کے لیے روزانہ جبکہ مدینہ منورہ کے لیے ہفتے میں تین فلائٹ چلا جائیں گے اعلان کے مطابق ریاض کے لیے سولہ ستمبر کے بعد روزانہ دو فلائٹ چلا جائیں گے دوسری طرف فلائی دوبائی نے بھی سعود عرب کے لیے بارہ ستمبر سے فلائٹ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے علی مرات علی اوم اخبار کے مطابق فلائی دوبائی کی سپوکمین نے کہا کہ ریاض جدہ اور دمام کے لیے انٹرنیشنل ہوای ایڈو کے لیے دوبائی سے فلائی دوبائی کی روزانہ فلائٹ بارہ ستمبر سے شروع کر دی جائیں گی اس دوران فلائی دوبائی ڈوٹ کوم سے بوگنگ کرائے جا سکے گی سعود عرب میں سیکریٹی حج عمرہ حشام سعید نے کہا کہ محرم 1443 ہجری یعنی بیتے مہینے کے دوران ویدیشوں سے سعود عرب آنے والے عمرہ زائرین کے لیے چھہزار عمرہ وزے جاری کیے گئے العربیہ چینل کے سپیشل پروگرام نشرا الربیہ سے بات کرتے ہوئے سیکریٹی حج عمرہ نے آگے کہا کہ منسٹر فجر عمرہ مکہ مکررمہ اور مدینہ منورہ عمرہ نماز اور زیارت کے لیے آنے والوں کی صحت اور سلامتی کو بہتر بنانی کے لیے لگتار کوشش میں لگی ہوئی ہے حشام سعید کا کہنا تھا کہ عربیہ اول رجب اور رمضان میں عمرہ موسموں کے دوران بڑے پیمانے پر عمرہ زائرین کا سواگت کیا جائے گا اس حوالے سے تیاریاں کی جا رہی ہیں ویدیشوں سے آنے والے مہمالوں کے لیے محفوظ یعنی سرکشت عمرہ پروگرام کا نمونہ پیش کیا جا رہا ہے سیکریٹی حج و عمرہ نے آگے کہا کہ عمرہ کمپانی کے ذریعے دی جانے والی سرویس سرکشت عمرہ پروگرام کا مقصد زائرین کو سعود رب میں رہنے کے دوران ہر طرح کی بہتر سویدہ دینا ہے سیکریٹی حج و عمرہ نے کہا کہ لائسس رکھنے والے ہوتلوں پر بھی پابندی لگائے گئے ہی کہ عمرہ زائرین سے کرونا ایس اوپیس کی پوری طرح سے پابندی کرائے اس حوالے سے ہوتلوں کو ایس اوپیس کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا گیا ہے ہوتلوں جبکہ بسوں میں بھی سفر کو سرکشت بھرانے کے لیے ایس اوپیس کی پابندی کرنی ہوگی سعود رب واپس آنے کے لیے آپ کو پتہ ہی ہے کہ اگر سعود رب میں دونوں ویکسین کی ڈوز لی ہو تو ڈاریکٹ یعنی بینا کسی تیسرے دیش میں پندرہ دن رکھے سعود رب آ سکتے ہیں لیکن ایسے میں ایک سوال جوازات کے طرف سے یہ پوچھا گیا کہ اگر وہی ویکسین یعنی سعود رب کے اندر جو ویکسین لگا جاری ایسٹرزینی کا موڈرنا جونسن جونسن وغیرہ اگر یہی ویکسین ایکزامپل کے لیے کوئی بندہ انڈیا میں لگوا لیتا ہے اور اس کو آن لائن بھی کروا دیتا ہے تو کیا ایسے میں اس کو سعود رب ڈاریکٹ آنے کی جازت ہوگی تو اس پر جوازات نے یہ جواب دیا ہے کہ فیلحال تک سعود رب ڈاریکٹ صرف ایسے بندے آ سکتے ہیں جنہوں نے سعود رب کے اندر ہی دونوں ویکسین کی ڈوز لی ہے اس کے علاوہ اور کسی کو سعود رب آنے کی کوئی اجازت نہیں ہے یعنی اگر آپ سعود رب کی ویکسین انڈیا کے اندر لگوا بھی لیتے ہیں سیم وہی تب بھی آپ کو ڈاریکٹ جانے کی اجازت نہیں مل رہی ہے فیلحال تک صرف ایسے لوگوں کو ہی اجازت ہے جو سعود رب میں ویکسین کی دونوں ڈوز لے چکے ہیں اور اگر دونوں ڈوز نہیں لی ہے تو پھر وہی کنڈیشن ہے کہ پندر دن کسی اور دیش میں روکر پھر سعود رب آیا جا سکتا ہے سعود رب کی ٹرانسپورٹ جنرل اتھولٹی نے بڑے شہروں میں ٹرکوں کے داخل ہونے کے ٹائم ٹیبل فکس کرنے کے لیے اونلائن ٹائم ٹیبل سسٹم جاری کیا ہے سعودی پریجنسی کی مطابق ٹرانسپورٹ جنرل اتھولٹی نے آگے کہا کہ نئے ٹائم ٹیبل پر عمل جدہ سے ہوگا یہ فیصلہ شہروں کے باہر ٹرکوں کی بھیل کو روکنے اور ٹرانسپورٹ کا سٹینڈرڈ بہتر بنانے کے لیے کیا گیا ہے ٹرانسپورٹ اتھولٹی کا کہنا ہے کہ نئے سسٹم پر عمل کی بدولت سامان لانے اور لے جانے والے ٹرانسپورٹر کو بھی فائدہ ملے گا آنے والے دنوں میں ایک فکس ٹائم میں ہی بڑے ٹرک شہروں میں انٹر ہو سکیں گے اور رش والے ٹائم میں ترگوں کو شہر میں انٹر ہونی کی اجازت نہیں دی جائے گی نئے پروگرام سے سعود رب کے سبھی علاقوں اور شہروں میں کارگو سریس میں بھی تیزی آئے گی اس کی بدولت سامان بک کرنے والوں کو بھی آسانی ہوگے اور انہیں پتا ہوگا کہ انہیں بک کیا ہوا سامان کب تک ملے گا سعود رب کے سینٹرل بینک یعنی سامانے سعود رب میں سبھی بینکوں کو لکھی تروپ میں یہ ہدایت کی ہے کہ سعود رب کے جو سیٹیزن ہیں اگر ان کی بینک میں کسی بھی کام سے نیشنل آئیڈی دکھانے کی ضرورت پڑتی ہے تو جو دیجیٹل آئیڈی ہے جیسے کہ آپ نے پہلے سنا ہوگا کہ اکامہ بھی دیجیٹل ہو گیا ہے افشیر کے اندر سے دیجیٹل اکامہ جاری کیا جا سکتا ہے اور سب جگہ آپ کا وہی دیجیٹل اکامہ کام کرے گا تو سیم وہی چیز سعودیوں کے لیے بھی ہے تو بینکوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ جو سعودی سیٹیزن ہیں ان کو مجبور نہیں کیا جائے گا فیزیکل کوپی دکھانے کے لیے صرف دیجیٹل کوپی سے ہی کام چلا جائے گا ہاں کچھ ایسی جگہ یعنی جہاں پر ڈوکومنٹس کی کوپی لگانے کی ضرورت پڑتی ہے تو وہاں پر فیزیکل اکامہ مانگا جا سکتا ہے اگر آئے سعودی سیٹیزن کی پہچان یا پھر کسی بھی طرح کی ویریفیکیشن کے لیے صرف دیجیٹل اکامہ سے ہی کام چلا جائے گا یعنی لوگوں کو فیزیکل اکامہ دکھانے پر بے وجہ مجبور نہیں کیا جائے گا سعود عرب میں کوویڈ نائنٹین کے نئے ریپورٹ کے مطابق نئے معاملے اکسو تین ریکورٹ پر آئے جبکہ اکسو تین نئے معاملے ریکورٹ پر آنے کے بعد کل کیس پانچ لاکھ پہندارے ہزار ساتھ سو ستائیس ہو گئے اکسو پیچانوے نئے ریکورٹ کے بعد کل ریکورٹی پانچ لاکھ چونتیس ہزار آٹھ سو چونتیس جبکہ چھے نئی موت کے بعد کل مرنے والوں کی تعداد آٹھ ہزار چھہ سو چار ہو جاتی ہے اور ایکٹیم معاملوں کی بات کرے تو ان کی تعداد دوہزار دو سو نواسی ہے ان میں سے پانچ سو پینس سٹھ کریٹیکل معاملے جو کہ حالت نازک کی وجہ سے آئیس یو میں ہیں سعودی منسٹر آف انٹیرے نے پرائیویٹ سیکٹر کے بھاگوں کو ہدایت کیے کہ کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے کورونا ایس او پیس کی پوری طرح سے پابندنی کرے اور کرائے پابندی نہ کرنے والے بھاگوں خلاف کارروائی ہوگی سرکاری پریزنسی ایس پی کے مطابق منسٹر آف انٹیرے نے وائلیشن کا چارٹ بھی چاری کیا ہے منسٹر آف انٹیرے نے کہا کہ پرائیویٹ ویبھاگوں جس میں شاپنگ مال وغیرہ مارکیٹس اور کمرشل کمپلیکس وغیرہ شامل ہیں وہ اپنے یہاں لوگوں کے بڑی تعداد کو جمع نہ ہونے دے جبکہ کورونا کے مریضوں کو بھی اپنے یہاں نہ آنے دے بیان میں پرائیویٹ ویبھاگوں سے کہا گیا ہے کہ حد سے زیادہ تعداد میں ورکر اور گرہگوں کو جمع نہ ہونے دے اور ٹیمپیریشن چیک کرائے ٹرولی کو لگتار سینٹائز کرتے رہے نوز ماس کی پابندی نہ کرنے والوں کو آنے سے روکے اور ریسٹورانٹ میں جھولے وغیرہ ابھی نہ کھولے سعودی منسٹر اوفیل نے کورونا وائرس سے سمبندی نئے آگڑی جاری کرتے ہوئے کہا کہ سعود عرب میں وائرس سے ٹھیک ہونے والوں کا عنوپات 98% تک پہنچ گیا اخبار 24 کے مطابق منسٹر اوفیل کا کہنا ہے کہ اب تک سعودی بھر میں کورونا سے پربھاوتوں کی کل تعداد 5,45,727 ریگورٹ کی گئی ہے جبکہ کورونا سے ٹھیک ہونے والوں کی تعداد 5,34,834 سے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ٹھیک ہونے والوں کا پرسنٹ 98 ہے اسی بھی منسٹر اوفیل نے ایک اور بیان میں کہا کہ سعودی بھر میں کورونا ویکسین کی 3,88,64,419 دوز دی جا چکی ہے ان میں سے 22.6 ملین پہلے دوز جبکہ 16.2 ملین دوسری دوز بھی دی جا چکی ہے اس کے علاوہ 1.614 ملین بزرگوں کو بھی ویکسین دے گئی منسٹر اوفیل نے بتایا کہ بیتے 24 گھنٹوں کے دوران سعودی شہریوں اور اجنیبیوں کو 2,39,300 ویکسین کی دوز دی گئی سعودی عرب کے اتھوٹی نے اعلان کیا ہے کہ جو مرات کی صبح ہزبولہ کی ڈرگ کی ایک بڑی کھیب پکڑی گئی عرب نیوز نے سعودی پیجنسی کے حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ خیب جس میں 4,5,807 امفیٹامین گولیا تھی اور سعودی عرب لائے جا رہی تھی کو ناجیرے کے اتھوٹی نے پکڑا ہے گولیا میکنیکل پارٹس میں چھپائی گئی تھی جو لیبنان سے سمدھری کے ذریعے لائے جا رہی تھی منسٹری آف انٹیرر کے سپوکمند تلال شلہوب نے کہا کہ اس کوشش کے پیچھے ہزبولہ کے ڈرگ اسمگلنگ کرنے والے نیٹورک کا ہاتھ تھا انہوں نے آگے کہا کہ اس سے پہلے کہ اس کھیب کو کسی دوسرے دیش جانے کا موقع ملتا ناجیرے کے اتھوٹی نے اس کو ضبط کر لیا دوبائی ڈیوٹی فری لوٹری میں ایک سعودی نے 10 لاکھ ڈالر جیت لی ہے سبق نیوز کی مطابق سعودی کا نام تاریخ ہے اور بہرین میں رہتا ہے دوبائی ڈیوٹی فری لوٹری منیجمنٹ کا کہنا ہے کہ نام جیتنے والا سعودی خرید کر اپنی قسمت آزمہ رہا تھا آخر کار اس کا پہلا انام نکل آیا اور یہ 10 لاکھ ڈالر یعنی 37 لاکھ 50 ہزار ریال کے برابر ہے آپ کی جانگاری کے لیے بتا دے کہ دوبائی ڈیوٹی فری لوٹری 1909 میں شروع ہوئی تھی اب تک 10 سعودی شہری پہلا انام جیتنے میں کامیاب ہوئے ہیں اور انتے میں بات کریں گے موسم کی سعودی موسم بھاقہ کہنا ہے کہ جمعہ کو سعود عرب کی کئی علاقوں میں تیز ریدلی ہوا کی وجہ سے ویزیبلٹی کافی حد تک کم ہو جائے گی اخبار 24 کے مطابق موسم بھاق نے کہا کہ جہزہ نصیر باہا مکم مکرمہ اور مدینہ منورہ کے اپری علاقوں پر تیز ریدلی ہوا کی وجہ سے ویزیبلٹی کم ہوگی ساتھ ہی یہاں بارش کا سنسلہ جاری رہے گا موسم بھاق نے امی ظاہر کی ہے کہ سعود عرب کے اتر پوروی اتر اور کینڈری ڈاکوں میں بھی تیز ریدلی ہوا کی وجہ سے توفان سے ویزیبلٹی کم ہوگی تیز ریدلی ہوا کا سنسلہ نجران ریجن تک پھیلے گا موسم بھاق نے ٹیمپیرچر کے حوالے سے کہا کہ سعود عرب میں جمعہ کو سب سے زیادہ ٹیمپیرچر یعنی سیندالیس ڈگری سینڈگیری ایمبو اور سب سے کم ٹیمپیرچر یعنی چودہ ڈگری سینڈگیری ہمیشہ کی طرح السودہ میں بھی ہونے کی امید ہے تو دوستو بس خبروں کے سلسلہ یہی ختم ہو جاتا ہے بہت شکریہ ویڈیو پر آپ ان تک بنی رہے اپنا قیمتی وقت دیا اس کے لئے اپنے خیل رکھئے گا نافذ